نیک بخت کو لگ جائیں دعائیں ماں باپ کی ہوتی ہیں ماں باپ کی دعائیں اولاد کرتی ہے نا خدمت اور پھر ماں آیاں باپ دیتے ہیں دعائیں یہ تو وہ تھے جو اولاد کے نافرما بردار تھے اس کا انجام دیکھ لیا اولاد کی خدمت کرنے والوں نے جب وسیلہ بنایا خدمت کو تو اس کا حال دیکھ لیا اولاد کی خدمت کرنے والوں کی آواز کان تک پہنچتی ہے وہ معاملہ دیکھ لیا اب دیکھ لیجئے کہ جب کوئی اولاد ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو اس موسم کی زبان سے جب اس کے لیے دعا نکلتی ہے تو پھر وہ دعا اس کو کام پہنچاتی واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا دورا بھی لیجئے تازہ بھی کر لیجئے اس کو آگے پہنچا بھی دیجئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک دن پوچھا اللہی جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا آج آپ نے واقعات پڑھے نا صحابہ اکرام کیا دعایں کریں حضرت امی عمارہ دعا کریں یا رسول صلی اللہ علیہ السلام میرے لیے اور میرے اہل خانہ کیلئے دعا کریں کہ ہم جنت میں آپ کے قرب مل جائے حضرت ربیعہ بن کام دعا کریں یا رسول صلی اللہ علیہ السلام دعا کریں مجھے جنت میں آپ کی مائیت اور آپ کا ساتھ مل یہ دعایں ہم پڑھ رہے تھے نا آج یہ جی ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا الہی جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا اللہ نے فرمایا وہ ایک فلا قصائی یا قصاب جو بچھر ہے نا گوشت بیشتا ہے وہ تمہارا ہمسایہ حضرت موسیٰ کے دل کے اندر یہ تجسس آیا کہ میں دیکھوں ایک قصائی وہ میرا ہمسایہ وہ کیا کرتا ہے چلے گا اس کی دکان پر پتا پتا چلا وہاں دکان پر چلے گئے وہ قصائی ایک عام سا قصائب تھا معمول سے اپنا گوشت بیشتا تھا اس نے سارا دن دیکھا گوشت بیچا اپنی دکان بند کی شام ہوئی دکان بند کر کے تھوڑا سا گوشت ہاتھ میں لے کر پوٹلی میں لے کر چل پڑا یہ بیچے بیچے چل پڑے گئے تو دیکھا کہ گھر میں نا وہ گھر میں داخل ہوا گھر میں ایک بڑیا سی خاتون تھی بچے نے یہ جو قصائی تھا اس نے جا کے اس بڑیا کو سلام کیا اس کا ماں تھا چومہ پھر وہ گوشت ہوتا اس کو ہنڈیا پر چڑھایا اپنا سہن وغیرہ صاف کیا کھانا پک گیا تو اس قصائی نے اس بڑیا کو اپنے کندے پر اٹھا کے ٹیک دی بڑی نرمی سے اس کو اٹھایا اپنے کندے پر ٹیک دی اور لکمے بنا بنا کے اس بڑیا کے موں میں ڈالنے لگا حضرت موسیٰ حقیقت کو بھاپ گئے ان کا خیال تھا کہ یہ بڑیا خاتون اس کی والدہ ہے اور یہ ماں کا خدمت گزار ہے اور ماں کی خدمت کی بنیاد پر وہ بلوالے دینے احسانہ کے حکامات تو آ چکے تھے تو حضرت موسیٰ سمجھے حقیقت کو میں نے پا لیا بات ہی ہے کہ یہ ماں کی خدمت کے بردے اس کا درشاہ اتنا پلند ہو رہا ہے یہ بیٹا یہ قصائی جب اپنے کام سے فارغ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو ان کا گمان تھا اس کو کنفرم کرنے کے لئے پوچھا کہ میرے بھائی یہ کون ہے اس نے کہا کہ میری ماں ہے بات کنفرم ہو گئی حضرت موسیٰ سمجھے کہ میں بات کی تہت تک پہنچ گیا وہ حد تک پہنچ گئے لیکن اصل بات تک پہنچے نہیں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی میری بات سنو کہ ایک بات ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب تو اسے اپنے کندے کی ٹیک دے کے لکمیں بنا کے تو اس کے موں میں ڈال رہا تھا تو میں سن رہا تھا کہ یہ تیری ماں جو ہے یہ خاتون کچھ بڑھ بڑھا رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا کہہ رہی تھی مجھے بتاؤ وہ کیا کہہ رہی تھی یہ جو قصائی تھا اس نے کہا میرے بھائی یہ اصل بات یہ کہ میری اممہ جو ہے نا میں جب یہ کرتا ہوں وہ ہمیشہ مجھے ایسے کہتی ہے وہ ضرور جیسے شرمہ سا گیا اور اس نے بتانے سے انکار کی حضرت موسیٰ نے پھر ضد کی نہیں نا مجھے بتاؤ اس نے کیا کہا تھا یہ کیا کہتی ہے اس نے کہا نہیں بھائی اممہ ہمیشہ ایسے کہتی ہے آپ رہنے دیں حضرت موسیٰ نے پھر ضد کی مزید ہو گئی کیا کہتی ہے بتاؤ مجھے یہ کیا کہتی ہے جب وہ تمہارے موہ میں لکمے تم اس کے موہ میں ڈال لیتا ہے کچھ تو کہتی ہے کیا بڑھ بڑھاتی اب اس نے پھر کہا کہ میری ماں جب میں لکمے اس کے موہ میں ڈالتا ہوں تو اس وقت اس موقع پر میری ماں مجھے ہمیشہ ایک ہی دعا دیتی ہے اور میری ماں مجھے کہتی ہے کہ جا اللہ تیرا ساتھ موسیٰ کے ساتھ کر دے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ماں کا خدمت گزار بنا دے اللہ والدہ ان کا حق شناس بنا دے اللہ سبحانہ تعالی ان عظیم موسنوں کا حق شناس بنا دے اللہ ان کے ساتھ احسان کی بہترین توفیق عطا فرماتے عطا فرماتے